موسیقی نمشکار میں راجو شٹی ہاتھ کننگلی جلا کولاپور مہارشت سے دو آزار نو سے سانسد ہوں پندرہوی لوگ سبا اور سولہوی لوگ سبا میں نے جوائن کیا اور میری وشیشتہ یہ ہے کہ جہاں سے میں چونکے آتا ہوں وہ سب اچھی کھیتی کرنے والے کسان اس کشیتر میں رہتے ہیں اور انہوں نے پیسا پیسا چندہ ہی کٹا کر کے میرا چناؤ کا جو خرچہ ہے وہ پورا کیا اور اس لئے میری جمعے دری رہتے ہیں کہ اپنے کشیتر کا وکاس کرنا اور کسانوں کے جو بھی مدعہ ہے جو سمجھ جائے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بار بار اٹھانا یہ میرے جمعے دریائے وہ پوری طرح سے میں نیوانے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے اپنے کشیتر میں جو پورانے کلے ایک خاص کر کے سیادری کے پہاڑ پر چھترپتی شوازی مہاراج کے جب کلے تھے اس کے بارے میں سنسد میں مددہ اٹھا کر ان کی ریپیری کیلئے کیندر سرکار سے بہت ساری راشی شنکشن کروایا اس کے بعد میرا کشیتر جو ہے کولا پور وہاں سے میں کوکن اور اس کے ساتھ جوارلہ نیروڈ پور ٹرسٹ سے جو سیدھا ریل کنیکشن کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے کوکن ریلو کو ویسٹن ریلوے سے جوائن کرنے کے لئے ایک ریل پٹری بھی سنکشن کروایا اس کے بعد جہاں سے میرا کولا پور کشیترے وہاں سے پونا تک سنگل پٹری ہے وہ ڈبل پٹری سنکشن کروایا اور ایلیکٹری کشن بھی سنکشن کروایا اتنے نہیں میرا کشیتر میں بہت سارے دودھ اتپادک کسان ہیں گنہ اتپادک کسان ہیں پھل سبجی اس طرح شک باغبانی کھیتی کرنے کسان کرنے والی کسان ہیں ان کے لئے میں نے اپنے کشیتر میں ایک پھوڑ کلسٹر بھی سنکشن کروایا اس طرح سے اپنے کشیتر میں کیندر سے زیادہ سے زیادہ پیسہ لانے کی کشش جو میرے یہاں سے جو ایک نیشنل ہائیوے جاتا ہے پونے ٹو بینگلور اور دوسرا نیشنل ہائیوے جاتا ہے مومبئی ٹو گوو ہائیوے میں نے پونے ٹو بینگلور ہائیوے مومبئی ٹو گوو ہائیوے کو جوڑنے والا ایک نیا نیشنل ہائیوے سنکشن کروایا اس کا وائنڈنگ کا کام ابھی شروع ہے ساتھی ساتھ سولاپور ناکپور جو ہائیوے ہائیوے جو نیشنل ہائیوے ہے اس کو جوڑنے والا اور پونے بینگلور نیشنل ہائیوے جوڑنے والا اور ایک نیشنل ہائیوے میں نے شنکشن کروایا اس کا بھی وائنڈنگ کا کام آج شروع ہے اس طرح سے پچھلے دس سال میں کینڈر سرکار جتنے بھی سوی دام میں اپنے کشتر بے لاسہ کو اتنے لانے کی کوشش کی ہے دو ہزار چودہ کے لوگ سوا کے آم چناؤ جے ہو گئے اس وقت میں نیشنل جوائن کر کیا تھا اس شرط پہ کہ اگر نیشنل سرکار آتی ہے تو اس دیش دیا لیکن بعد میں آشوہ سن بھور گئے اس لئے میں نے صدر میں ایک گئیر سرکار سنکل پر رکھا اس کے اوپر بحیث کروائی لیکن سرکار نے اس کے اوپر جواب یہ دیا کہ ہم دو ہزار بائیس تک کسانوں کے آمدنے دگنی کر رہے ہم ڈیڑھ دو سو نو کسان سنگٹنوں کو ایک کر اکھل بارتی کسان سنگرش سمنوے سمیتی کا گھٹن کیا اور اس کسان سمنوے سنگرش سمنوے سمیتی کی تحت ہم نے پورے دیش پہ کسان مکتی آترا نکالی بائیس رجوں میں ہم گئے وہاں کی کسان وں دیش کے کونے کونے سے تقریبا ساڑھے پانچ سو سے بھی زیادہ آتما تی کرنے والے کسانوں کے ویدوائیں آئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم بار بار یہاں نیائی کی بھیق مانگنے کے لئے نہیں آئیں گے آپ ہمیں کانون کچھ اس طرح سپورٹ کرو ایسے کانون بناو تاکہ ہمیں کانون حق ملے اس لئے ہم نے اسی کسان مکتی سنسط میں دو پرائیویٹ میمبر بلوں کا نیرمان کیا ایک لاغس سے ڈیٹھ گنا سمرتن ملنے کا عدیخار ویدی ایک دو ہزار آٹھار اور دوسرا آہ 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 وہ کرجا مکتی ملنے کا آہ آہ ہزار آہ 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 شیط آہ 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 اور 21 راجنتک دلوں نے اس بل کو لکت میں سمرتن دیا جب بھی یہ بل پارلمنٹ میں پیش ہوگا تو ان کے پارٹی کے سبی سنسد اس بل کے بازوں میں ووٹنگ کریں گے اس طرح سے انہوں نے لکت میں ہم کو گیاپن دیا ساتھی ساتھ ہم نے ایک کسان مکتی مارچ 3 نومبر کو دلی میں نکالا جس میں پاس لاکھ سے بھی زیادہ کسان آئی تھی اس طرح سے ایک طرح میں اپنے کشتر سے ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہوں جو میری جمعے داری ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جن کسانوں نے مجھے چندہ اکٹا کر کے یہاں دلی میں بھیجا ہے ان کے ہی نئے پورے دیش کے کسانوں کو نئے ملنے کے لئے پوری طرح سے بنیادی بھنیادی طریقے سے پورے اس کو سپورٹ ملے اور نیتیاں بدلے اس لئے میں کشش کر رہا ہوں اور کسانوں کو کانونن حق دلوانے کے کشش کر رہا ہوں موسیقی موسیقی موسیقی